اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج کی میری ویڈیو ہے لیلن کے سوٹوں کے بارے میں تو کیونکہ موسم چل رہا ہے ہلکیل کی ٹھنڈ ہے اس موسم میں لیلن آرام سے پہنی جاتی ہے یہ دیکھیں اوورال ویو دیکھ لیں ریڈ کلر کا میرا سوٹ ہے بلوک پرنٹ ہے گولڈن میں اور سکین اس کے ساتھ راؤزر ہے جی تو یہ اس کا گلہ ہے گول گلہ ہے چھوٹا سا اس کے نیچے وی ہے اور نیچے یہ پٹی تھوڑا سا کٹ لگا کے لوبز ہیں اور اس کے اندر ایک ایک موتی ہے گولڈن چھوٹا سا اوکے جی یہ دیکھ لیں اس کا گلہ اوورال ویو یہ اس کا نیچے تک گھیر ہے میں نے اس پر کچھ نہیں لگایا کیونکہ یہ سارا گولڈن ہے خود ہی بہت فینسی لگتا ہے یہ چاکو پر اس کے لگائی ہے ہم نے فیشن پٹی اندر کی طرف لگائی ہے پائپنگ نہیں ہے اور نیچے سے ہم نے گھیرہ فول کر دیا سیمپل بہت پیارا سوٹ لگتا ہے پوڈی سٹ لگتا ہے اوکے جی یہ اس کی شرٹ ہوگی فرنٹ بیک سیم ہے تو جی یہ دیکھیں اور یہ اس کا گلہ ہے ایک دفعہ دیکھ لیں آپ لوگ تو اب میں دکھاتی ہوں آپ کو اس کا ٹراؤزر اوپر لاسٹک ہے فرنٹ پہ بیلٹ ہے چھوٹ اور پیچھے لاسٹک ہے یہ بہت اچھا ٹراؤزر لگتا ہے پہنا وہ ایزی رہتا ہے اور جی یہ دیکھیں ٹراؤزر کیونکہ ہمارا سکین تھا تو اس کو ہم نے تھوڑا سا انہینس کرنے کے لیے شرٹ کا ریڈ پیس لے کے یہ زگزاگ میں بنا دیا ہے اور اپلی کی طرح ہم نے اوپر رکھ کے لگا دیا ہے یہ بھی پہنا وہ بہت اچھا لگتا ہے بہت پیارا لگتا ہے فٹا فٹ سے آپ لوگ سکین شاٹ لے لیں پھر جلتے ہیں ہم ڈریس نمبر ٹو کی طرف یہ دیکھیں گے یہ اس کی فیشن پھٹی لگی ہوئی ہے اور جی وہ اس کا ٹراؤزر ہے زگزاگ میں تو ابھی میں آپ کو ہنگ کر کے بھی دکھاتی ہوں آپ لوگ سکین شاٹ لیں پھٹا فٹ سے تو اس کے بازو بھی دکھاتی ہوں بازو بھی اس کے اچھے ہیں گلہ ایک دفعہ آپ لوگ پھر دیکھ لیں گھوڑ سے یہ اوپر چوڑی مگزی لگی ہوئی ہے بھی ہے اور نیچے یہ پھٹی پہ لوپس لگیں اندر چھوٹا چھوٹا ایک موتی ہے گولڈن یہ اس کے بازو ہیں بازو میں نے بٹنوں والے بنائے ہیں کیونکہ وضو کرنا ہوتا سردیوں میں ایزی رہتا ہے اور یہ ایک لوپ لگاو ہے اور ساتھ میں ایک بٹن ہے اور اس کے اندر بھی ہم نے فیشن پٹی لگائی ہے اندر کی طرف کا پھل کا ہے ٹراؤزر کا اس کو فیشن پٹی کہتے ہیں تو جی یہ ہو گیا ہے بازو زبردست سرد زائن ہو گیا ہے اب ہم چلتے ہیں ڈریس نمبر ٹو کی طرف جی تو ڈریس نمبر ٹو ہے لیلن کا پرنٹڈ ہے بہت ہی پیارا تو یہ دیکھیں پہلے اوبرال لک دیکھ لیں آپ لوگ پھر ڈیٹیل ویڈیو دکھاتے ہوں جی یہ دیکھیں یہ سارا پرنٹ ہے اس کا بڑا بہت پیارا سٹائلی سا پرنٹ ہے ٹراؤزر بھی اس کا بہت ہی اچھا لگتا ہے پہنا ہوا اس ڈریس کی ویڈیو آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی آپ دیکھیں کہ پہنا ہوا کیسے لگتا ہے گول گلہ بنایا ہے اس کا میں نے تو اوپر پنک کا کوئی ٹچ نہیں تھا اس لئے میں نے پنک سلک کی پائپنگ لگوا لی ہے یہ سارا پرنٹ ہے اور چاک تک یہ لائننگ آ رہی ہے اس کے بعد پلین کپڑا آ جاتا ہے گہرے پہ اور نیچے یہ بلوکس بنے ہوئے ہیں اس کے چاروں سردوں پہ پنک پائپنگ کروای ہے سلک کے کپڑے کی اور بلیک لیس ہم نے اوپر رکھ کے لگائی ہے گہرے پہ بھی ایک انچ کا فاصلہ چھوڑ کے آگے پیچھے ساری سائڈز پہ لگوا لی ہے ٹھیک ہے جی یہ جو پلین تھا مجھے گہرہ اچھا نہیں لگ رہا تھا تو یہ میرے پاس ایک موٹی پڑا ہوتا ہے امبرائیڈری والا یہ ساری تھریڈ کی امبرائیڈری ہے یہ موٹیو میں نے اوپر لگوا لیا چاہے تو آپ بزار سے لگوا لیں نہیں تو آپ کا ٹیلر بھی آپ کو لگا دے گا آرام سے یہ اس کے سلیوز ہیں سلیوز پہ بھی ہم نے بھی سلکی پائپنگ ہے اور لیس لگائی بھی ہے بٹن ڈیک بنائے ہیں کیونکہ وزو میں آسان ہی رہتی ہے جی تو یہ اس کا ہو گیا اوورال ویو سکرن شوٹ لے لیں فٹا فٹ سے ہم چلتے ہیں اس کے ٹراؤزر کی طرف یہ اس کی بیک ہے بیک بھی اس کی ساری پرنٹیٹر بہت اس کے پیارے فریش کلر پیچھے بھی ساری پائپنگ ہے آگے پیچھے اور بلیک سیکنس والی لیس ہے ہر طرف لگی ہوئی ہے اوکے جی بہت مشکل سے ویڈیو بنا رہی ہیں بچے بہت تانگ کر رہے ہیں یہ اس کا ٹراؤزر ہے بہت پیارا اوپر لاسٹک ہے اور جی یہ دیکھیں نیچے ہم نے گول کٹا بنا دیئے اور وہ جو بلوکس والا ہمارا تھا کپڑا وہ ہم نے لگا دیا اور یہ بلیک سیکنس والی لیس یہ تھرو آوٹ ساری چلتی ہے اوپر نیفے تک یہ کپڑا ہم نے لگا دیا ہے ادھر لیس کے ساتھ لیس آپ نے بلکل اوپر لاسٹک تک نہیں لے کے جانی نہیں تو آپ کو چوبے گی یہ ہم نے دو انت چھوڑ کے لگانی ہے لیکن کپڑا جو ہے وہ تھرو آوٹ سارا چلا جائے گا ٹھیک ہے جی بہت اچھا ٹراؤزر لگتا ہے پینا آپ لوگ زور ٹرائے کریے گا اور اس کا دو بٹا ہے یہ بھی بہت اچھا ٹراؤزر فٹا فٹ سے آپ لوگ سوین شاٹ لے لیں پھر ہم چلیں گے ڈریس نمبر 3 کی طرف آج تو بہت مشکل سے ویڈیو بن رہی ہے لیکن میں نے کہا بنانی ہے یہ ہے ڈریس نمبر 3 اور اس کا گھلا کوئی آوٹ کلاس ہے اس کی سپیشوالٹی اس کا گھلا اور اس کا دو بٹا ہے اوورال ویو دیکھیں آپ لوگ پھر میں میرے ہبی کو فون آ گیا تھا اس لیے اوکے جی ہم چلتے ہیں نیک ڈیزائن کی طرف یہ بین والا گلا ہے بہت ہی پیارا لگتا ہے پیچھے سے بین آ رہا ہے ہاف اس کے آگے یہ پٹیاں بن کے انہوں نے رنگ کو کیچ کیا ہوئے پلاسٹی کا رنگ ہے اس پر ہم نے وہ ریشم کا دھاگا لپیٹ ہے اور یہ ڈبل پٹی بنا کے دو سائیڈوں پر ایک نیچے اس کو کیچ کر لیا میں نیچے ہاتھ رکھے دکھاتی ہوں آپ کو پیناوہ کیسا لگتا ہے یہ دیکھیں ایسا لگتا ہے پیناوہ بہت ہی پیارا اور یونیک گل ہے ایسا ڈیزائن آپ کو کسی بھی چینل پر نہیں ملے گا آپ لوگ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ایسے پیارے پیارے ڈیزائننگ کے لیے جی باقی سارا یہ پرنٹ ہے یہ لیلن سے تھوڑا سا موٹا سٹاف پتہ نہیں اب اس کو کیا کہتے ہیں اوکے جی ہم نے اس پر کچھ نہیں لگایا کیونکہ پرنٹ زیادہ تھا اس لیے ہم نے اس کو صرف چاروں سائڈوں پر سلکی پائپنگ کی ہے اس کے ہم نے گلے کو انہینس کیا ہے اور وہی اس کی سپیشیلٹی ہے وہی پیٹرن جو ہمارا گلے پر جل رہا ہے وہی ہم نے بازوں پر اپلائے کیا ہے آگے پائپنگ ہے اور بٹن والے بازوں ہیں اور تھوڑا سا اوپر یہ رنگ ہے اور سائڈوں سے وہی ٹروزر کا کپڑا ڈبل پٹی سے اس نے رنگ کو کیچ کر لیا ہے اور یہ پیچھے سلائی میں بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے جی سکرین شوٹ لے لیں آپ تاکہ ٹیلر کو سمجھانے میں آسانی رہے کیونکہ بہت مشکل کام ہے میں تو بہت مشکل سے ڈیزائنگ پہلے سوچتی ہوں پھر اس کو پیپر پہ کنورٹ کرتی ہوں پھر ٹیلر کے ساتھ سرکھ پانا پڑتا ہے کلر سکیم کے ساتھ آپ لوگوں کو فائدہ ہے فٹا فٹ سے آپ لوگ سکرین شوٹ لیں اور ڈیزائنگ کروائیں اوکے جی اس کا ٹراؤزر ہے ٹراؤزر بھی بہت اچھا لگتا ہے پہنا ہوا یہ دیکھیں سٹریٹ ٹراؤزر ہے سمارٹ ٹراؤزر اور اس پہ بھی رنگ لگایا ہے گرین اوپر ریشم کا دھاغل پیٹا ہے اور یہ ڈبل پٹی بنا کے یہ ہم نے چھوٹی سی سلائل لگا دی ہے کیونکہ یہ پٹی نیچے نہ گئے گئے رنگ کے ساتھ ہی سیٹ رہے گئے یہ دیکھیں سکرین شوٹ لیں فٹا فٹ سے پھر میں دکھاتی ہوں آپ کو اس کا دبٹا دبٹا اس کا بہت حسین ہے پلچی کا دبٹا ہے بہت سوٹ پہن کرنا روائل سے لک آتی ہے اوکے جی انجائے کریں ڈیزائننگ کو دعا میں یاد رکھیں میں دکھاتی ہوں آپ کو ایک دفعہ پھر ریویو اس گلے کا اس کو ہینگ کر کے فرنٹ بیک سائٹ سے یہ دیکھیں ہاف بین ہے رنگ کو رکھ کے تو پھر ہم نے یہ پٹیاں لگا کے اس کو بین کے ساتھ اٹیچ کر دیا تھا یہ دیکھیں یہ ہو گیا آپ بیک دکھاتی ہوں بیک پہ زیپ لگی ہوئی ہے کیونکہ گلے کو پہننے میں مشکل ہوتی ہے تھوڑا ٹائٹ ہو جاتا ہے اس لئے پیچھے ہم نے زیپ لگا دیا تاکہ ایزی لی آپ پہن سکیں اتار سکیں ہاف زیپ ہے یہ باقی یہ اس کی بیک ہے یہ سارا پرنٹ ہے یہ دیکھیں فٹا فٹ سے سکرین شاٹ لیں مجھے رکھیں دعا میں یاد ملیں گے اسی طرح کی یونیک ویڈیوز آئیڈیاز کے ساتھ تیک کیئر اللہ حافظ بائی بائی